دوستہ نگرمی ام المومنین اشیاء صدیقہ سرکار دا چیرہ وے کے پتہ کی کہنی ہے اے شیر او شیرے سجدہ پاک دا خدا دی قسم پورا عربی عدب ادھتے قربان ہو رہے ہیں منو اس پائے دا شیر پورے عربی عدب بچ نظر نہیں آیا کمال دی تشبیعے کمال دی تلمیعے کمال دا استیار ہے میرا شاہری دنالوی الحمدللہ تعلقے منو پتہ ہے کہ اس شیر وے چکیڑے کڑے خصائص مجود نے ارز کر دیا نے یا رسول اللہ اگر زلیخہ دیاں سوہ لیاں ایک نظر تو اڈا چیرہ ویخ لندیاں اپنے ہاتھ نہ کٹ دیاں اپنے دلاندے ٹکڑے کر کے تیرے جوڑیاں تو قربان کر چکڑے کیا شاہ نے میرے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم شمائلِ مصطفیٰ اے بیان کریا کرو بچیاں نو دسیا کرو سرکار دا قد بہت زیادہ لمبا نہیں سی کی عجیب نظر آئے بہت زیادہ چھوٹا نہیں سی کی حکیر نظر آئے درمیانہ قد اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا سرکار دا سرِ اکدس بہت بڑا نہیں سی کی عجیب نظر آئے بہت چھوٹا نہیں سی کی حکیر نظر آئے درمیانہ سرِ اکدس حضور نو اللہ نے عطا فرمایا حضور دی گردن مبارک سراہی دی طرح چمکدار اور کند مبارک بڑے دستِ یدللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کھل لے اللہ اکبر دریائے سخاوت دیا جلانیا ہاتھ جسم تُٹھ گئے گنی کر دیا موجِ بہرِ سخاوت پہ لاکھوں سلام دوستان اگرامی میرے مصطفیٰ کریم دے بازو مضبوط اور حضور دے قدمین مبارک اللہ اکبر سونے ہاتھ نرم حضرتِ عانس فرما دینے میں ہاتھ میں لگا کوئی دیبا کوئی اطلس کوئی کم خواب ریشم دا کپڑا حضور دے حتھانا لو منو نرم نہیں نظر آیا اللہ نے اپنے محبوب نو انہیں سونے ہاتھ آتا فرمائے چمکدار رنگت اندھیرے و چاندے سن روشنی پھیل جاندی سی تمام صحابات اس گالتے اتفاقے پچھنڈی لون نہیں سی پیندی سرکار مشرق والگئے نے یا مغرب والگئے نے یا شمال والگئے نے یا جنوب والگئے نے یا صدیق اکبر دے گھر گئے نے یا فروع اعظم دے گھر گئے نے یا سمانے گنی دے گھر گئے نے یا مولا علی تے زہرہ پاک تے سنینہ ان کریمین دے گھر گئے نے پچھنڈی ضرورت نہیں سی پیندی اے حضور دیاں ظلفان وچوں نکلن والی خوشبون آل مدینے دیاں گلیاں محک دیاں سانے تے گلیاں دے زرے دست دے سانے آج اتھون دی رابطہ محبوب گزریا انا گلانال محبت پیدا ہندی دوستہ نگرامی میرے نبی بے مثل تے بے مثال نے آج کل عجیب و غریب عقیدے لوگانوں دیتے جا رہے ہیں میں ایک بہت بڑے آستانے تے گیا اُتھے ایک میں بہت بڑے سنا خان کو لوں اے شیر سنیاں کم از کم اُدھے اتھون چالی پنجا ہزار دیاں ویلہ ہوں یہاں شیر کیسی سننوالے سارے ایسی صحیح و لکیدہ لوگ لیکن ایک پیڑ چال چلیئے ایک نظریہ پروان چڑھ رہے ہیں لوگانوں دی سمجھ نہیں آ رہی آج تو بعد دو چار دس سال تو بعد پتہ لگ جائے گا سرڈنل کی ہویا ہے پھر اسی پریشان ہونا ہے کی کی ہویا ہے اوکی کلام سی سنو ذرا درِ زہرہ پہ یہ جبریل نے اکثر دیکھا درِ زہرہ پہ یہ جبریل نے اکثر سوچا سوچا پیغام کسے دوں یہاں تو سارے ہیں محمد ایک کفریہ شیر میں کے وضاحت کرنا چاہنا یہ دیتے چالی پنیاز آردھے نوٹ کی ہو رہے ہیں ساڑھے نار دوستان گرامی اے اسوے لے نوے فیصد آستانے اہل سنت و جماعت دے رافضیتی نظر ہو رہے ہیں اور نوے فیصد مدارس خارجیتی نظر ہو رہے ہیں انہاں لوگانوں دسن لی ضرورت ہے کہ اسی نا رافضیاں نا خارجیاں اسی نبی پاک دے غلاما اسی ہمیشہ حضور دی آل نو بھی سلام کرانگے اسی ہمیشہ حضور دی آل صحاب نو بھی سلام کرانگے یہ ساڑھا نظریہ سچی گالے پاہمیں کسی نو تکلیف ہوئے یا نہ ہوئے اسی اپنا عقیدہ بیان کرانگے جڑا امام احمد رزا خان فازل بریلوی نے عطا فرمایا ہے جڑا امام ربانی مجدد الفیسانی نے عطا فرمایا ہے اور جڑا غوث اعظم جیلانی نے عطا فرمایا ہے اسی نا لوگان دے پابندہ جڑا عقیدہ سانو امام اعظم ابو حنیفہ نے عطا فرمایا ہے دوستو کنہ خطرناک شہرے یعنی جبریل علیہ السلام ہر روز ہی سوچ دے سانے پیتھے تھے سارے محمد نے میں وئی کی نو دوا میں پیغام کی نو پہنچاوا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد نے زہرہ پاک بھی محمد نے حسن پاک بھی محمد نے حسین پاک بھی محمد نے علی پاک بھی محمد نے رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین سنو دوستو بڑی شان مولا علی دی جڑا نامنے کافرے بڑی شان زہرہ پاک دی جڑا نامنے بہی مانے بڑا مرتبہ حسن دے حسین دا جڑا نامنے دائرہ اسلام تو خارجے لیکن کن کھول کے جلالہ شریف دے بزرگان دا عقیدہ لے کے جاؤ کائناتِ ارضی و سماوی دے اندر اللہ نے محمد ایک کوئی بنایا بلو اللہ نے محمد محمد اللہ زی یحمد حمدن بعد حمدن محمد اللہ زی یحمد کر رہتن بعد کر رہتن محمد اللہ زی یحمد مرتن بعد مرتن محمد کنوں کہن دے نے خدا بھی جدی شان بیان کر دا ہوئے خدا دی خدای بھی جدی شان بیان کر دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے ارے نبزِ ہستی تپا شامادہ اسی نام سے ہے اگر نبیانو عزت ملیئے میرے مصطفیٰ دی وجہ نال اگر رسول اللہ نو عزت ملیئے میرے مصطفیٰ دی وجہ نال اگر صحابیانو عزت ملیئے میرے مصطفیٰ دی وجہ نال اگر سجدہ نو عزت ملیئے میرے مصطفیٰ دی وجہ نال اگر پیران تے مولویاں نو عزت ملیئے میرے مصطفیٰ دی وجہ نال اللہ نے جنوں عطا فرمایا ہے جو عطا فرمایا ہے اوے جنہ عطا فرمایا ہے تے جتے عطا فرمایا ہے اپنے یار دے جوڑے اندھا صدقہ عطا فرمایا ہے یہ لوگ سرکار نو بھی چھٹ تُرے کیا مولا علی نا تے راضی ہونگے مردودہ ہوتے کیا سجدہ ظاہرہ نا تے راضی ہونگیاں حضور مقصود کائنات حضور محبوب کائنات دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے پہر میں موج کی آگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفانہ اللہ کا ذکرہ جنہوں جو عزت ملیے میرے مستفادہ صدقہ ملیے ہنجی بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے فائتنا من جودکت دنیا وطررتہا ومن علوم کا علم اللہ والکلامی اللہ نے جنہوں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرمایا ہے اگر ذوق ہوئی تے شیر پڑھ لیے دوسری طرز نہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کہنے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ را نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی یہ دیوتے اتفاقے یہ دیوتے اجمائے کہ ایمان دی جان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرن دے اقبال نے تین طریقے بیان فرمائے نے پہلا طریقہ مسلمانوں آستانالیہ جلالہ شریف تیانوالے ہو پیغام لے کے جاؤ کسرت دنال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگچ درود و سلام پڑھنا ہے قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی دیدار رسول دی دولت نصیب ہو جائے گی تے دوسرا طریقہ کسرت دنال میرے مصطفیٰ دے شمائل بیان کرنے نے فضائل بیان کرنے نے اور ملاد مصطفیٰ ذکر کمالات مصطفیٰ دا نامے ذکر موجزات مصطفیٰ دا نامے ذکر شمائل مصطفیٰ دا نامے ذکر آمد مصطفیٰ دا نامے اے ذکر بند نہیں ہو سکدا اے سنت خدا بیئے اے سنت انبیاء بیئے اے سنت مصطفیٰ بیئے اے سنت صحابہ بیئے اے سنت اہل بیت بیئے اگر کوئی عشق دی نظر نلوے کے ساری کائنات ذکر مصطفیٰ دی